اسی طرح دوسرا محاورہ انشاءاللہ اس سیشن میں جواب کے سامنے رکھ دوں وہ ہے بڑی گہری بات ہے قررت اعیون ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعیون واجعلنا للمتقین امامہ سورة الفرقان کی آخری آیات میں سے ہے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے قررت اعیون اب آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے عربوں کے ہاں بھی محاورہ ہے اسی لئے لوگ سمجھتے ہیں چلو یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اردو میں آنکھوں کی ٹھنڈک بالکل ایک ہی بات ہے تقریباً ایک ہی بات ہے لیکن کچھ فرق بھی ہے تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے جب میں یہی لیکچر انگلیش میں دے رہا ہوتا ہوں تو فرق بہت سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ انگلیش میں کھولنے سوڑی آئیز کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ کسی آنکھوں کی ٹھنڈک کم از کم اردو میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں مستعمل ہے ہم سمجھتے ہیں ان سے لیکن باقیوں کو انگلیش میں تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے خیر عربی میں اس کا بیکراؤنڈ کیا ہے اس کے بیکراؤنڈ میں دو تین چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غصے میں ہو یا اداسی میں ہو ڈپریشن میں ہو اور اس کا غصہ اس وقت تک نہ اترے جب کسی سے بدلہ نہ لے لے یا کوئی مسئلہ حل نہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں گرم ہیں اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی یہ شیر میں استعمال ہے عربی میں کہ میرے قبیلے کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک میں اس انسان کا قتل نہ کر دوں یعنی وہ بدلے کی خاطر قتل کرنے جا رہا ہے اور اسے کہو قتل کیوں کر رہے ہو کہتا ہے میں اپنے قبیلے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں اس لیے یعنی ان کا غصہ اترے ان لوگوں کا غصہ اترے ان کی اداسی جائے اس کا تعلق ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے دوسری بات آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق ایکشلی اس کا اپسیٹ اس کا متضاد جو ہے وہ ہے آنکھوں کی گرمی عربی میں ایک بددعا ہے اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے یہ ان کے ہاں بددعا ہے بددعا کا مطلب کیا ہے کہ تم اداسی کے آنسو بہاؤ اداسی کے آنسو بہاؤ یعنی تمہاری زندگی میں اداسی ہو پھر اداسی ہو تم روتے ہی رہو زندگی میں اسے کہتے ہیں اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے کسی سے کہیں قرر اللہ عینک اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے اس کا مطلب ہے کہ تم خوشی کے آنسو بہاؤ جب اداسی کے آنسو بہاؤ تو آنکھیں گرم جب خوشی کے بہاؤ تو آنکھیں ٹھنڈی تو مقصد قررت عائن آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی خوشی دے کہ میں رونے پہ آ جاؤں خوشی کے مارے رونا شروع کر دوں اس کی معنی بھی ہے اس کے اندر قررت العائن میں آنکھوں کی ٹھنڈک میں اچھا تو پہلی بات کی تھی اداسی جانے کی دوسری بات اتنی خوشی کے رونا آ جائے تیسری بات تیسری وہ استعمال کرتے تھے جب یہ لوگ سفر کرتے ہیں سہرہ میں پہلے سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں تو کبھی کبھی سہرہ میں توفان آتا ہے توفان میں پھر ریت پھرتی ہے تو وہ اپنی پوری شکل کو کور کر لیتے تھے لیکن آنکھیں کھلی رہتی تھیں آنکھوں کا کھلی لینا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ جا کہا رہے ہیں اب آنکھوں کو ریت کی مار پڑھ رہی ہے وہ جا کے کسی غار میں کسی پہاڑ کے نیچے کہیں جا کے وہ چھپ جاتا ہے انسان اور جیسے ہی چھپتا تھوڑی ریلیف ملتی تو کہتا چلو آخر کار آنکھوں کو کچھ تھنڈک ملی یعنی اگر توفان سے بچے انسان تو اسے بھی آنکھوں کی تھنڈک کہا جاتا ہے اسی طرح یہ محاورہ اس طرح استعمال ہونے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں ہیں بڑی مشکلیں ہیں اور آپ کسی نہ کسی طرح کہیں پناہ لینے چلے گئے تو آپ کی آنکھوں کو تھنڈک مل گئی اب اس بیککراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد اگر آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں اور اپنی سپاؤسز میں اپنی ازواج میں میاں بیوی میں آنکھوں کی تھنڈک پائیں یعنی باقی دنیا باہر کی دنیا طوفان ہے باہر کی دنیا بہت مشکل ہے جب انسان گھر میں آئے تو ایسے جیسے طوفان سے بچ کے پناہ میں آگئے یعنی بیوی کو دیکھوں اپنے شوہر کو دیکھوں تو ایسا معلوم ہوں کہ سارے مسائل ختم ہو گئے اب میں پناہ میں آ چکا اصل ٹریجری یہ ہے ہمارے وقت کی کہ طوفان باہر نہیں ہوتا طوفان اندر ہوتا ہے آنکھوں کی تھنڈک باہر جا کے ملتی ہے تو یہ بڑی ریلیونٹ دعا ہے یعنی باہر تو تھنڈک بہت ڈھونڈ لی اندر نہیں مل رہی گھر کے اللہ گھر کے اندر آنکھوں کی تھنڈک دے دے گھر کے اندر پناہ دے دے کتنے لوگوں کو اس دعا کی ضرورت ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کتنے لوگوں کے گھر میں روز روز لڑائی روز لڑائی روز آواز ایک سے زیادہ درجہ اور اونچی ہوتی جا رہی ہے چیخ پکار ہو رہی ہے رونا دھونا پڑا ہوا ہے لوگ ڈپریشن میں گھر جانے کا دل نہیں چاہتا پھر وہی ڈراما شروع ہو جائے گا بی 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 ڈپریشن میں والدین سے جب بات کرو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی نہ رونا یا کسی نہ کسی نہ چیخنا یہی ہونا ہے اب اس دوران پھر یہ دعا یاد آتی ہے لڑکا باغی ہو گیا ہے گھر دیر سے آ رہا ہے جب بھی آتا ہے باپ جو ہے اس کا ٹیمپرچر اوپر بڑھ جاتا ہے وہ چیخنا شروع کرتا ہے پھر بیٹا جواب دینا شروع کر دیتا ہے پھر ماں کہتی ہے بیٹا ایسا مت کرو باپ ہے تمہارا چلو چھوڑو میں نہیں کرتا وہ گھر سے نکل جاتا ہے اس وقت یہ دعا یاد آتی ہے ربنا حبلانا من ازواجینا وذوریاتینا قررت آئیون دوسری بات کہ ہمیں اپنی اولاد سے اتنی خوشی ہونی چاہیے اپنے میاں بیوی سے اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا ذکر بھی ہو تو خوشی کے مارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں یہ مقصد ہے دعا کا اتنی خوشی ہمیں ملنی چاہیے اپنے گھر والوں سے تو ہمیں ایک طرح سے ایک ایک ایکسپلوریشن کرنی ہے قرآن کے اندر انشاءاللہ و تعالی بارک اللہ علی و لکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و رحمت اللہ